سابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استیفہ دے دیا برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ بورس جانسن نے استیفہ کا فیصلہ پارٹی گیٹ رپورٹ محصول ہونے کے بعد کیا یہ رپورٹ پریولیجس کمیٹی نے تیار کی تفصیلات کے مطابق بورس جانسن کو کرونا وبا کے دوران سرکاری رہائشگاہ میں پارٹی کرنے کے الزام کا سامنا تھا ایک بار پارلیمنٹ کو دیے گئے شواہد میں بورس جانسن نے پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا اب تحقیقات کی نتیجے میں کمیٹی نے رکنے پارلیمنٹ بورس جانسن پر دس روز سے زائد اہوان میں داخلے کی پابندی لگانے کی سفارش کی تو سابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے جذباتی انداز سے استیفہ دے دیا استیفہ دینے کے بعد بورس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ کمیٹی ثابت نہیں کر سکی کہ انہوں نے جان بوچ کر پارلیمنٹ کو گمراہ کیا انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا ابتداء سے مقصد ہی انہیں قصوروار ٹھہرانا تھا خواہ حقائق کچھ بھی ہوں سابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کمیٹی کو کینگرو کورٹ سے بھی تشبیح دی اور الزام لگایا کہ انہیں سیاست سے باہر کرنے کی سازش کی گئی ہے بورس جانسن نے اپنی ہی کنزرویٹیو پارٹی کے وزیراعظم رشی سانگ پر بھی تنقید کی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ فیل وقت وہ پارلیمنٹ چھوڑ رہے ہیں اور انہیں اس پر افسوس ہے ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرد نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹز کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے